اللہ اکبر دس محرم العرام کا دن لے فجر کی نماز ہوئی امام علی مقام امام حسین نے نماز پڑھائی اور مجھے پھر کہنائے ادھر کوفیوں شامیوں کے کھے خیموں کے اندر یزیدی موچ کے اندر بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ادھر بھی نماز ہوئی ادھر بھی نماز ہوئی اور پچھلا جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا لوگو حق و باطل کو پہچان نہ ہو اللہ اکبر کی صدا کو نہ دیکھا کرو مسجد کے ممبر و مینار کو نہ دیکھا کرو نہ کرکو سجود نہ اکاری کی قرآت کو دیکھا کرو حق کو پہچان نہ ہو تو مسلح پہ کھڑے امام کو دیکھا کرو جس نماز کا امام یا حسین ہو یا حسینی ہو وہ نماز حق کی نماز ہے جس نماز کا امام یزید ہو یا یزیدی ہو وہ سجدہ بھی باطل ہے وہ قیام بھی باطل گئے وہ رکو بھی باطل گئے وہ ساری کی ساری عبادت بھی باطل ہے یہ وہ کی عبادت گئے جو رب کی طرف سے موں پہ واپس ماری جاتی ہے ادھر فجر کی نماز ہو گئی فجر کی نماز ہوئی امام علی مقام نے ذکر و اذکار کے بعد ایک لمبی دعا فرمائی اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر امام علی مقام نے فرمایا اوہ کربلا ہمیں رسول کے نباسے کا ساتھ دینے والوں یہ آج ہمارا زندگی کا آخری دن ہے یہ وہی دن آنے لگا ہے کہ میرے نانا نے جس کی بابت بڑی خبریں ہمیں عطا فرمائیے اے میرے ساتھیوں دعا کرو اللہ سبر ہمارے ہاتھوں سے نہ نکالے سبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے ادھر سورج بلند ہو گیا ادھر نہ تو کھانا نہ ناشتا نہ پانی جو ساری کائنات کو کھلانے آیا تھا اسی کا خاندان دشت کربلا میں بھوکا ہے جس کے سجکے سے اللہ نے اس کائنات کے اندر یہ پانی برسانا ہے اسی کی اولاد آج تیسرا دن پیاسی ہے یہ سابر لوگ شکایت نہیں لے گئے زبانوں پر اوہ ربا ہم تیرے دین کے لیے کیا کر رہے گے تو پانی نہیں دے سکتا تو کیا نہیں کر سکتا نہ بلکہ ان میں سے ہر ایک دل کی آواز یہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارہ ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارہ ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا گئے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا گئے امام علی مقام ادھر سے فوجوں نے تیاری شروع کی ادھر امام علی مقام کے ساتھیوں نے بھی اپنے پاس موجود جتنا بھی ہتھیار تھے وہ اپنے جسموں پہ سجانے شروع کیے دونوں طرف سے جنگ کی تیاری ہوئی امام علی مقام نے گوڑے کو ایڑ لگائی دونوں فوجوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے جا کر یہ دیدی فوج کے لشکر کے سامنے آپ نے ایک خطبہ دیا آج بھی لوگوں زمانہ حیران ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہو اتنی فساہت و بلاغت کون بول سکتا ہے لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ آج حسین کو شہادت کا یقین ہے لیکن یہ حاشمی بلاغت اپنا لوہا منوارگی ہے آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے خطبہ دیا فرمایا فنسی بونی اور یقینی لشکر والو تم میں سے جس کو پتا ہے کہ ہم کونے اسے پتا ہے جن کو نہیں پتا حسین انہیں بتانا چاہتا ہے اور یہ دیکھئے یہ وہ وکیلے صفائی ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی طرف سے اپنے موقع کو بچانے کی بولو کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اصل میں گولی تو چلی تھی پر اس کو خیال نہیں تھا کہ آگے کوئی بندہ کھڑائے وغیرہ وغیرہ ہے نا امام علی مقام ان کتوں کو قیامت تک کے لیے بے نقاب ایسے کر کے گئے ہیں کہ ان کا وکیل جب بھی ان کی وقالت کرے گا اس کی شکست اس کا مقدر ہوگا تا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہو جی ان میں سے تو کوئی وہ تھے جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ نماز رسول ہے دو چار کو پتا تھا باقیوں کو پتا نہیں تھا اس لیے امام علی مقام نے اس دلیل کا بھی رد کیا اور امام علی مقام لشکر کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا فنسفونی فنظرو منعنا اے یدیدی لشکر والو اے ذرا میرا نصب چیک کرو میرا نصب پہچانو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں اے ذرا مجھے دیکھوں میں ہوں کون سمبر جیو علاو انفس کون پھر اپنے آپ سے سوال کرنا وعاتی بوگا فنظرو حلیہ حل لکم قتلی وانتعاو کا غرمتی اے میرا نصب سنو میرا تعارف سنو اس کے بعد پھر تم اپنے آپ سے سوال کر کے خود فیصلہ کرنا کہ کیا ہمارا قتل اور ہم سے لڑنا ہماری عصتوں کو پامال کرنا کیا تمہارے لئے جائز ہے یا نا جائز ہے اللہستو ابن و بنت نبی امام عالی مقام کھڑے گوے ہاتھ نے فرمایا اے مجھے پہچانو میں کون ہوں کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں اللہ کے وسیع جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی تصدیق فرمائی کیا میں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے مولا علی کا بیٹا نہیں ہوں اول ایسا حمزہ تو سید شہدائے ہم ابھی اوہ کیا امیر حمزہ جو سید شہدائے کیا وہ میرے والد کے چچا نہیں ہے اول ایسا جعفر شہید تیار سل جناحین امنی اے لوگوں کیا تمہیں پتا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا چچا میرا چچا جعفر تیار ہے اول ام یملوکم قول مستفید فیکم انہ رسول اللہ قال علی والی اخیر آزاد سیدہ شباب اہل الجنہ اوہ کیا تمہارے پاس نبی پاک کی یہ بات یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ کے نبی نے میرے اور میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا تھا کہ یہ حسن و حسین دونوں جنتی جمانوں کے سردار ہیں اللہ کو اکبر پھر امام عدی مقام نے آگے فرمایا فرمایا لوگو اگر یہ بات تمہیں میری سج لگے جو میں نے کہا ہے تو پھر اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ میں کون ہوں اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو پوچھ لو نبی کے صحابہ سے جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو ابو سعید خدری سے پوچھ لو اے سال بن سادہ سادی سے پوچھ لو زید بن عرکم سے پوچھ لو انس بن مالک سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ حسین کی شان کتنی بڑی ہے دیکھو ہم سے لڑنے سے پہلے ہمارا یہ پورا پورا تحارف اپنے ذہن میں بٹھا لو اور پھر میں تم سے یہ بھی پوچھنا ہوں کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر میرے سوا کسی رسول کا کوئی نواسہ ہے کسی رسول کی بیٹی کا کوئی بیٹا ہے فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِقِ اِبْنُ بِنتِ نَبِيِّنْ غَيْرِ مِنْكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِكُمْ اوئے نہ تمہاری اس امت میں اور نہ کوئی اور تو نبی ہے ہی نہیں ہے اس دھرتی پہ کسی نبی کا کوئی بھی نواسہ اس دھرتی پہ سوائے حسین کے زندہ نہیں ہے اَنَا اِبْنُ بِنتِ نَبِيِّكُمْ خَاسَا میں اکیلہ ہی رسول اللہ کا نواسہ یہاں پر تمہارے سامنے موجود ہوں اَخْبِرُونِ اَتَطْلُبُونِ بِقَتِيلٍ مِّنْكُمْ قَتَلْتُگُ اَوْمَانِ لَكُمْ اسْتَحْلَقْتُگُ اَبِقِسَاسِ مِّنْ جَرَاحَا ہوئے ہمیشہ کسی کے خلاف لڑا جاتا ہے اس کے تین سبب ہوتے ہیں کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی قتل کیا ہے کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی مال چورایا کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی زیادتی کرتے ہوئے کوئی بندہ زخمی کی ہے وہ جب یہ تینوں کام نہیں ہیں تو پھر مجھے بتاؤ تمہارے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ تم رسول کے نواسے کے خلاف تلوارے نکال کر اس خاندان کو مٹانے کے درپے ہو اس کا جواب تو نہیں تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب منافتوں اور خبیزوں کے پاس جواب نہ ہو ان کا طریق ہوتے وہ بک بک کرتے ہیں شمر لائین کہنے لگا حسین لمدی چوڑی باتیں نہ کر ہم یزید کے سپائی ہیں ایسا کر دو ہی کاموں میں سے ایک کام کر یا تو یزید کی بیعت کا اعلان کر یا بصورت ادی کر مرنے کے لیے تیار ہو جا امام علی مقام مسکرائے آپ نے فرمایا اوہ لائینوں میں نے اپنا حق ادا کرنا تھا سو میں وہ کر چکا رہ گیا معاملہ یزید کی بیعت کا تو سن لو یزید باطل پرست ہے یزید رسول کی شریعت کا مزاق اڑانے والا ہے نبی کے گود میں کھیلنے والا اور نبی کے کمدوں پر چڑھ کے اللہ کی طرف سے وہ ناک پانے والا حسین کبھی باطل کے سامنے سر کو نہیں جھکا سکتا ہے امام علی مقام کا یہ خطبہ ہوا اس خطبے کے کچھ نہ کچھ آثار نظر آئے اندر جناب حل چل مچ گئی توجہ ہے فوجوں کے اندر حل چل مچ گئی ایک دوسرے سچے میں کوئی یہ شروع ہو گئی کوئی کہتا ہے پتا نہیں تھا کوئی کہتا ہے یہ دیکھو یہ کیسے ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے وغیرہ 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 جب یہ حالات بگڑتے دیکھے ابن عمر بن سعید نے اپنی فوجوں سے کہنے لگا اے پس دلو تمہیں کیا ہوگی ایک بندے کی باتوں میں آ کر تمہیں یہ باتیں کر رہے ہو وہ یہ جھوڑ بول رہا ہے اللہ اکبر یہ آواز امام علی مقام کے کانوں میں پڑی آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسمیں جب سے حسین نے آنکھیں کھولی اس نے کبھی جھوڑ نہیں بولا